موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل بوٹوں کی گنتی جاری موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل سیاستدانوں کا موبائل سروس بحالی کا مطالبہ کومن ویلت مبسرین کا پولنگ سٹیشنز کا دورہ انتخابی عمل پر اظہار اتمنان دیرہ اسماعیل خان میں پولیس وین پر دستی بم حملہ چار پولیس اہلکار شہید خاران میں دھماکہ ایک اہلکار جانبہ مختلف شہروں میں سیاسی کارکنوں میں تصادم بیس افراد زخمی کراچی میں دستی بم لے جاتے ہوئے پھڑ گیا دہشتگرد حلاق خاتون اور بچہ جانبہ دہشتگرد کی شناخ نہیں ہو سکی دھماکہ گلشن اقبال لیمو گوٹ کے قریب ہوا کراچی میں مسلح افراد کی پریزائڈنگ افسر سے بیلٹ باکس چین کر فرار ہونے کی کوشش بیلٹ باکس چیننے کا واقعہ کراچی کے علاقے سعود آباد میں پیش آیا مصفہ کمال کا کہنا ہے کہ بیس سے تیس دہشتگردوں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے حملہ کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آئی ٹی ڈیجیٹل انفرمیشن منصوبے کے لیے سمری منظور بزارت پیٹرولیم کی سوئی ڈیولپمنٹ کے لیے دوبارہ گرانڈ کی سمری بھی منظور کر لی گئی کسان پیکش کی فارم میکنزم سکیم کی توسی کی سمری بھی منظوری کر لی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ لاندری is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا ناڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا ناڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا ناڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیا ناڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration we deal in study work PNP and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ملک بھر میں بارویں عام انتخابات پولنگ کا آغاز صبح آٹھ بجے ہوا جو شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا اس موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خاص انتظامات کیے گئے مجموعی طور پر پولنگ پورامن محال میں منعقد ہوئی ملک کے زیادہ تر حلقوں کے اسٹیشنز میں پولنگ کا عمل بروقت آٹھ بجے شروع ہو گیا تاہم بعض اسٹیشنز میں پولنگ بروقت شروع نہ ہوئی اور تاخیر کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ملک بھر میں حکومت نے بغیر بتائے موبائل سرویس معطل کر دی بیشتر علاقوں میں موبائل سیگنل سپن انٹرنیٹ کی سرویس بھی متاثر رہی ویلامال بھٹو بیرسٹر گوہر حافظ نئیم سمیت متعدد سیاسی راہنماؤں نے موبائل آن انٹرنیٹ سرویس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا دیرہ اسماعیل خان میں پولیس وین پر دستی بم حملے کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار شہید اور تین اہلکار زخمی ہو گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیرہ اسماعیل خان میں پولیس وین پر دستی بم حملے کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار شہید اور تین اہلکار زخمی ہو گئے پولیس وین پر دستی بم حملہ تحصیل کلاچی کے علاقہ گرہ اسلام میں کیا گیا پولیس کے مطابق ایک پولیس حلکار کی حالت تشویشناک ہے جائے وقوا پر سیکیورٹی فورسز نے پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے بلوچستان کے زلہ خاران میں لیویز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا حکام نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد میں صوبائی حلکہ پی بی نو کے آزاد امید بار میر لیاکت مری کے بھائی میر مصطفی مری بھی شامل ہیں حکام نے مزید بتایا کہ زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کا آخاز کر دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ خاران دھماکے کی زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا دوسری جانے ملک کے مختلف شہروں میں سیاسی کارکونوں میں تصادم کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں جس میں تقریباً بیس کے قریب کارکونان زخمی ہوئے روشنیوں کے شہر کراچی میں دستی بم لے جاتے ہوئے پھڑ گیا دہشتگرد حلاق جبکہ خاتون اور بچہ جاں بحق ہو گئے ہیں مزید جاریں گے اس ریپورٹ میں روشنیوں کے شہر کراچی میں دستی بم لے جاتے ہوئے پھڑ گیا دہشتگرد حالاق جبکہ خاتون اور بچہ جابہ حق ہو گئے ہیں دی آئی جی ایسٹ کا کہنا ہے کہ پتدائی معلومات کے مطابق ملزم گرینیٹ لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے ہاتھ میں ہی پھڑ گیا دہشتگرد کی شناح نہ ہو سکی ٹارگٹ کیا تھا ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہے دھماکے میں خاتون اور بچے سمیت تین افراہ مارے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق نامعلوم دہشتگرد دستی بم لے جا رہا تھا کہ گلچن اقبال لیمو گوٹ کے قریب اچانک زوردار دھماکے سے پھڑ گیا دھماکے کی وجہ سے دہشتگرد سمیت دو افراہ موقع پر دم توڑ گئے جبکہ خاتون شدید سخمی ہوئی جس سے اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ دوران علاج خالی کے حقیقی سے جاملی واضح رہے کہ عام انتخابات سے ایک روز قبل بلوچستان کے دو ازنامہ انتخابی دفاتر کے باہر دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر چوبیس افراد جابہ حق ہو گئے پہلا دھماکہ زلہ پشین کے علاقے خانوزائی میں ہوا جس میں چودہ افراد نقمہ اجل بنے دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ جے یو آئی فے کے دفتر کے باہر ہوا جس میں بارہ افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے کراچی میں مسلح افراد نے پریزائیڈنگ افسر سے بیلٹ باکس چھین لیے پولیس کی بروقت کاروائی کی وجہ سے ملزمان بیلٹ باکس پھینک کر فرار ہو گئے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کراچی میں مسلح افراد نے پریزائیڈنگ افسر سے بیلٹ باکس چھین لیے پولیس کی بروقت کاروائی کی وجہ سے ملزمان بیلٹ باکس پھینک کر فرار ہو گئے پولنگ کے عملے کی جانے سے اطلاع کرنے کے بعد پولیس نے بروقت کاروائی کی تو ملزمان بیلٹ باکس پھینک کر فرار ہو گئے جبکہ پریزائیڈنگ افسر نے واقعے کے حوالے سے بتایا کہ چند مسلح افراد پولنگ اسٹیشنز آئے اور باکس چھین کر لے گئے تفصیلات کے مطابق پریزائیڈنگ افسر سے بیلٹ باکس چھیننے کا واقعہ کراچی کے علاقے سعود آباد میں پیش آیا جہاں پریزائیڈنگ افسر اپنے عملے کے ساتھ اسکول میں داخل ہوا تو ساتھ ہی مسلح افراد بیا گئے ملزموں نے بیلٹ باکس چھین کر لے گئے دوسری جانب ایمکیو ایم پاکستان کے رہنمہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 20 سے 30 دہشتگردوں کے ساتھ پیپس پارٹی نے حملہ کیا اور بیلٹ پیپر چھیننے کی کوشش کی انہوں نے آر او کو زدو کوک کیا پولیس وہاں تماشائی بنی تھی رینجرز نے صورتحال پر قابو پایا یہ بیلٹ پیپر چھیننے آئے تھی رینجرز کے پہنچنے کے بعد آر او کی جان بچی ہے ہمیں نہیں پتا کتنے باکس بیلٹ پیپر چھینے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے پیپس پارٹی کے لوگ اپنے مصطلح دہشتگردوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں بیلٹ پیپرز کو چھینتے ہوئے ان کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے این اے 235 کے آر او کو سیکیورٹی فراہم کی جائے ان کی جان کی حفاظت کی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کو متنازع ہونے سے بچائے جائے نگرام وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزارت آئی ٹی کی ڈیجٹل انفرمیشن منصوبے کے لیے سمری منظور کر لی گئی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں نگرام وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا نگرہ وزیر خزانہ شمشات اختر کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کی سمری پر روہ مالی سال کے دوران ڈیجیٹل انفرمیشن انفرا اسٹرکچر اقدامات کے لیے دس عرب روپے کے تیکنیکی زمنی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے علاوہ ازی یہ فنڈز قومی اہمیت کے معلوماتی ڈھانچے کو ممکنہ سائبر حملو اور اسے ہر قسم کے سیکیورٹی بریچ سے بچانے کے لیے تیکنیکی صلاحیتوں اور استعداد میں بہتری کے لیے استعمال میں لائے جائے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت آئی ٹیکی ڈیجیٹل انفرمیشن منصوبے کے لیے سمری منظور کر لی گئی ای سی سی اجلاس میں سوئی ڈیولپمنٹ اینڈ پرڈکشن لیس کی ری گرانٹ سے متعلق وزارت پیٹرولیم کی سمری کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں بلوچستان کی حکومت نے اس تجویز کی تائید کی جس کے بعد ای سی سی نے سمری کی منظوری دے دی وزارت بحری امور کی سمری پر ای سی سی نے پاکستان فش انسپیکشن انڈ کوالیٹی کنٹرول رولز انیس سو اٹھانوے کے تحت سرٹیفیکٹ آف کالیٹی اینڈ اوریجن اور دیگر سرٹیفیکٹس کی نظر سانی شدہ فیس کی منظوری بھی دے دی ہے ای سی سی نے وزارت کو اس زمان میں مزید سرمایہ کاری کے مواقع دھوننے کی ہدایت بھی کی اجلاس میں وزارت قومی غزائی تحافظ و تحقیق کی سمری پر ای سی سی نے کسان پیکج کے تحت فارم میکنائزیشن سکیم میں توسیقی تجویز کی منظوری دے دی وزارت خزانہ کے مطابق وزارت پیٹرولیم کی سوئی ڈیولپمنٹ کے لیے دوبارہ گرانٹ کی سمری بھی منظور کر لی گئی وزارت مریٹائم کی فشری کے لیے کوالٹی سرٹیفیکیٹس کی سمری بھی منظور کر لی گئی کسان پیکج کے فارم میکنائزیشن سکیم کی توسیقی سمری بھی منظور کر لی ربی سیزن میں یوریا کی ضرورت پورا کرنے کی سمری بھی منظور کر لی گئی یونائٹڈ انرجی پاکستان سے گیس ایس ایس جی سی ایل کو دینے کی سمری بھی منظور کر لی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی